اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب فیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود رکسانہ فورٹ سیکریٹ میں آج بڑی مزے کی ریسپی بننے جاری ہے آج میں بنانے جاری ہوں چوکلیٹ کے سویٹ بالز اور سادے بھی بنانے جاری ہوں سویٹ بالز بہت ہی مزے کی ہیں بڑوں کے ساسا یہ چھوٹوں کو بہت حد پسند آئے گی تو آپ نے یہ ریسپی ضرور بنانی ہے انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگنے والی ہے جی فرینٹس ریسپی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کب بھرکے جو ہے وہ ملک لے لے لینا ہے ملک جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے اس کے بادہ ہم نے ایک کب بھرکے جو ہے وہ چینی کا لے لینا ہے اب آپ نے این دونوں چیزوں کا اچھا سے مکس کر لینا ہاں تاکہ چینی جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ اچھا سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے سبز الیچی کے 3 سے 4 آپ نے لے لینا ہے اس کے دانے نکال لینا ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے آپ الیچی پودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تقریبا 140 step آپ ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے دو کپ جو ہے نا وہ مدے کے لینا ہے پلین فلور جن کے پلین فلور جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا اب آپ نے ایک کپ اگر دودھ لیا ہے تو اس میں ہم ایک کپ ہی اس میں ایڈ کریں گے وارٹر کا وارٹر بھی نیم گرم ہی ہونا چاہیے اور اگر آپ کو تھوڑی سی زیادہ کی ضرورت ہے تو آپ تھوڑا سی زیادہ بھی ڈال سکتے ہو لیکن جتنا میں بیٹر بنا رہی ہوں آپ کے سامنے جس ٹائپ کا بنا رہی ہوں آپ نے بھی اسی ٹائپ کا ہی بنانا ہے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے یعنی آپ نے اسے پھینٹنا ہے تاکہ ہم نے اس میں جو چینی ایڈ کیا ہے نا وہ اچھے سے پھینٹ جائے اور اچھے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں جو ہے اسے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد آپ نے دو چھٹکی جو ہے وہ بیکنگ پوڈر لینا ہے اور دو چھٹکی ہی آپ نے بیکنگ سوڈا لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینے آپ نے دو چھٹکی بیکنگ سوڈا دو چھٹکی ہی آپ نے لینا ہے بیکنگ پاورڈر اب آپ نے اسے دوبارہ سی اچھے سے پھینٹ لینا ہے پھینٹنے کے بعد ہم نے اس کا حاف مکچر جو ہے دوسرے بال میں نکال لینا ہے کیونکہ حاف مکچر میں ہم نے چوکلیٹ ایڈ کرنی ہے تو یہ آپ الگ الگ جو ہے نا وہ نکال لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں چوکلیٹ ایڈ کریں گے چوکلیٹ جو ہے وہ آپ کو اس بھی سیمپل سی لے سکتے ہو جو بھی آپ کا فلیور کی پسند ہو چھٹکی ہے جی اب اس مکچر میں جو ہے وہ چوکلیٹ جو ہے میں نے پہلے سپگلا رہی تھی اب میں اس میں کتنے ایڈ کروں گے یہ میں آپ کے سامنے ہی ایڈ کروں گی اگر آپ کو اس کا زیادہ فلیور پسند ہے تو آپ زیادہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو تقریبا میں اس میں 2 ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کر دوں گی چوکلیٹ کے تو اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ مٹھا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے جو ہے مکچر میں بھی چینی ایڈ کی ہوئی ہے اگر ہم اس میں زیادہ چوکلیٹ ایڈ کر دیں گے تو اس سے بہت زیادہ مٹھا ہو جائے گا اور وہ یعنی کے جو سویٹس بول ہوتی ہے وہ اچھے سے نہیں بن سکیں گی ٹھیک ہے جی اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو ہے چوکلیٹ اچھے سے پورے مکسٹر میں مکس ہو جائے تو اس ہی کے سی آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اچھا اب آپ نے اسے ریسٹ بھی دینا ہے ریسٹ آپ نے کتنی دے دینا ہے تقریباً آپ نے دس منٹ اسے ریسٹ دینا ہے اور آپ اس بیٹر کو بھی دیکھ سکتے ہو کس ٹائپ کا جو ہے نا یہ بیٹر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ چوکلیٹ میں نے الگ سے رکھ دیا ہے اس میں ملک ایڈ کر کے اوپر سے گانش کے طور پر ہم اسے یوز کریں گے ٹھیک ہے جی اب الحمدللہ دس منٹ کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسے دوبارہ سے اپنے پھینٹنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے یہ سویٹس بولٹ جو ہے نا وہ ڈالنا سٹارٹ کر دینی ہے اور اسے ڈیپ فرائی ہی کرنا ہے اس میں کم آئل جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں ڈالنا تو تھوڑا سا زیادہ ہوگا نا اسی یہ ہے کہ آپ کے سویٹس بولٹ جو ہے بہت مزے کے بنیں گے ٹھیک ہے جی جب یہ ایک سائٹ سے پک جائیں گے تو یہ خود با خود جو ہے نا یہ اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے اوئل کے اوپر جو ہے یہ تیڑنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہی آپ نے دوسری سائٹ جو ہے اس کی پرڈ لینی ہے تو الحمدللہ بہت ہی پیارا سا خوبصورا سا کلر آ چکا ہے اب آپ نے اس سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے جو ہے ہم نے جو ہے وائٹ والے جو ہے نا ہم نے بولٹ بنانے ہیں سویٹس بولٹ تو اسے بھی آپ نے اسی طرح سے ہی فرائی کر لینا ہے تو فرنڈس الحمدللہ چوکلیٹ والے جو ہیں ہماری سویٹس بولٹ ریڈی ہو چکے ہیں چوکلیٹ والے تو بہت مزک ہیں یقین کریں جب آپ کھائیں گے اور آپ کو یہ بڑی ہی مزک ہے اور ٹیسٹی لگیں گے دوسری سائٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہو کہ ہماری جو ہے الحمدللہ یہ بھی ریڈی ہونے والے ہی ہیں اچھا اسے آپ جتنا بھی کلر دے سکو اگر آپ اسے زیادہ ڈارک پسند کرتے ہو تو زیادہ ڈارک کلر میں بھی کر سکتے ہو ہماری ریڈی ہو چکے ہیں سویٹس بولٹ اب ہم اسے بھی نکال لیں گے اور الحمدللہ سارے سویٹس بولٹ ریڈی ہو چکے ہیں چوکلیٹ والے بھی اور سیمپل بھی اب آپ نے اسے چوکلیٹ کے ساتھ گانش کر لینا ہے اچھا ایک بات اور بھی میں بتانا چاہوں گے یہاں پہ کہ اگر آپ کو آئیسنگ شگر پسند ہے تو اس کے اوپر آئیسنگ شگر بھی آپ ڈال سکتے ہو اس سے اور بھی مزے کا فریور آئے گا اور اس کے بعد یہ دیکھنے میں بہت ہی پیاری لگیں گے تو امید ہے آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اپنی بھینڈ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اوکے اللہ حافظ